میں انیس سو سینتالیس کا ہندوستان بول رہا ہوں اور مجھے بولنا پڑ رہا ہے کیونکہ جنوری سے پندرہ اگست کے بیچ کا وہ سب سے چمکدار اور سب سے داگدار وقت مجھ پر کیسے گزرا میں ہی جانتا ہوں ایک طرف میرا جسم خون کی لالی میں سرابور تھا تو دوسری طرف یہ ہولی کے گلال میں نہا رہا تھا جنوری کا وہ دن مجھے اچھی طرح یاد ہے گنگنی دھوپ کھلی تھی تاریخ تھی بائیس جنوری انیس سو سینتالیس دن بدھوار وقت صبح گیارہ بجے جگہ دلی سمویدھان صبح ککش میں سمویدھان صبح کے صدس سے جھٹے ہوئے تھے موقع تھا اس اددیش پرستاو کو پاس کرنے کا جسے 13 دسمبر 1946 کو ڈاکٹر راجیندر پرساد کی ادھاکشتہ میں ہوئی سمویدھان صبح میں 210 صدسیوں کی اپستیتی میں پنڈت جواہرلال نہروں نے پرستود کیا تھا اس کے پاس ہوتے ہی ہندوستانیوں کی یہ ہنکار انگریزوں سہت پوری دنیا نے سن لی تھی کہ میں ایک پورن سمپربتہ سمپنگن راج بنوں گا جو اپنا سمویدھان خود بنائے گا یہ بھی تیہ ہوا تھا کہ مجھ میں ایسے سبھی کشیتر شامل ہوں گے جو اس سمائے بریٹش بہارت میں ہیں یا دیشی ریاستوں میں ہیں یا ان دونوں کے باہر ایسے کشیتر ہیں جو مجھ میں شامل ہونا چاہتے ہیں ایک طرف ہر گلی ہر نکڑ ہر گھر میں ہر زبان پر آزادی کے جشن بھرے نغمیں گنگنا رہے تھے وہیں ہیدر آباد اور کشمیر جیسی کچھ ریاستیں ایسی بھی تھیں جنہیں خود کی آزادی خطرے میں نظر آ رہی تھی اور وہ بغاوتی تیور اختیار کر رہی تھی ادھر لندن والوں کو جنوری کی وہ ٹھنڈ کچھ زیادہ ہی کٹیلی لگ رہی تھی غزب کی ٹھٹھوڑن کے بیچ بریٹش پردہن منتری کلیمنٹ ایٹلی نے ماؤنٹ بیٹن کو اپنے نواز ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ میں بلا کر بتا دیا تھا کہ وہ وائس روئی بنا کر ہندوستان بھیجے جا رہے ہیں اور انہیں اس کی آزادی کی راہ کو آسان بنانے کا کام کرنا ہے جنوری کے ان دنوں میں جب پوری دنیا نئے سال کا جشن منا رہی تھی تو باپو نوہ کھلی کے شریرامپور میں تھے وہ دکھی تھے کہ جب ہم آزادی کے اتنے قریب پہنچ گئے ہیں تب ہم خود کو سامپردائی دنگوں کی آگ میں جھونک رہے ہیں مجھے یاد ہے سولہ آگست 1946 کا وہ منحوس وقت جب محمد علی جنہ نے ڈائریکٹ ایکشن کی گوشنا کی تھی اور ان کے اس اعلان کے بعد سہوت بنگال میں دنگے شروع ہو گئے تھے اس میں میرے پانچ ہزار سے زیادہ سپوتوں کی جان چلی گئی گھائلوں کا تو صحیح آنکڑا تک نہیں مل پایا مجھے یاد ہے وہ خوبصورت لمحہ تاریخ تھی بیس فروری 1947 لندن میں بریٹش پردہان منتری کلیمنٹ ایکلی نے ہاؤس آف کومنس میں گوشنا کر دی کہ انگریز جون 1948 سے پہلے ہندوستان چھوڑ دیں گے اور ستہ ذمہ دار ہاتھوں میں سونپ دی جائے گی یہ سنتے ہی میرا جسم آزادی کی خوشپو سے مہک اٹھا انیس فروری 1947 کی صبح ناشتہ کر رہے وائس روئی ویول کو جیسے ہی لندن سے گوپنی اتار ملا تو پہلے وہ تھوڑے گمبھیر ہوئے پھر مسکرا کر بولے آخر انہوں نے مجھے بھاگا دیا کیونکہ نئے وائس روئی لوی فرانسس ایلبرٹ ویکٹر نیکلیس مانٹ بیٹن کو آزادی دینے کا ذمہ سانپا گیا تھا ادھر میرے کرونوں باشندوں کے چہروں پر آزادی کی مسکان بکری ہی تھی کہ آنکھوں سے خون کے قطرے بہ نکلے وجہ تھی محمد علی جنہ جی ہاں یہی وہ شخص تھا جو بٹوارے کے خنجر سے میرے جسم کے دو ٹکڑے کرنے پر آماد آ تھا جنہ نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ان کی پارٹی ہندوستان کا بٹوارہ چاہتی ہے نہیں تو یہ دیش دھست ہو جائے گا وہیں لندن میں لیبر پارٹی کے نمائندے یہ گنت بٹھانے میں لگے تھے کہ بٹوارے کے ذریعے کس طرح ہندوستان میں نفرت کا بیج بوئیں کہ دیش میں تباہی بھی مت جائے اور ان کے دامن پر داگ بھی نہ لگے ٹین ٹاؤننگ سٹریٹ اور بکنگم پیلس کی نیند اس لیے حرام تھی کیونکہ ہندوستانی اور انگریز سینکوں کے بیچ درار بہت چوڑی ہو چکی تھی رویل ائر فورس کے انگریز افسروں نے تو ودرو ہی کر دیا تھا دراصل 18 فروری 1946 کو قریب دو ہزار بھارتیہ نو سینکوں نے بغاوت کر دی تھی اور گولی باری میں قریب چار سو بھارتیہ سینک شہید ہو گئے تھے تب ہی سے اندر ہی اندر غصہ پنپ رہا تھا 1946 میں ہی انگریزوں نے تیہ کر لیا تھا کہ اب ہندوستان کو آزاد کر دیں گے اسی کو دھیان میں رکھ کر دو ستمبر 1946 کو انترم سرکار گٹھت ہوئی جس کے مکھیا جواہلال نہرو تھے اس انترم سرکار میں مسلم لیگ شامل تو ہوئی تھی لیکن 1947 آتے آتے اپنے کارناموں سے اس نے زبردست انتر ویرود پیدا کر دیا نتیجہ یہ کہ فروری 1947 میں نہرو کا دھائرے ٹوٹا اور انہوں نے مانگ کر دی کہ لیگ کے منطری دیاگ پتر دے دیں سردار پٹیل نے بھی کڑی چیتاونی دی کہ مسلم لیگ کے صدس فورن کیابنٹ نہیں چھوڑیں گے تو کانگریس کے صدس سے تیاغ پتر دے دیں گے حالانکہ نئے وائس روئی کا نام اور آزادی کی تاریخ تیہ ہونے کی گوشنا نے اس گہما گہمی کو کچھ دن شانت کر دیا تھا موسیقی